جب یہ مصیبت ہوتی ہے تو ہماری قوم جو ہے وہ لبیک کہتی ہے لوگوں کا رسپانس بہت اچھا آ رہا ہے اب بھی مجھے خبریں آ رہی ہیں ٹنز آف ٹنز راشن کٹھا ہو رہا ہے لیکن جب آپ کہتے ہیں نا جب چیلنجز ہوتے ہیں تو اپرچنیٹیز بھی ہوتی ہیں اچھا سر نوید اکبر آنیو سے سر یہ بتائی ہے کہ جو اپیل کی گئی اسسٹنس کی اس کے حوالے سے پاکستان کے عوام کا کیا رہی ہے ریاکشن ہے اور ہمارے دوست مالکہ آپ کی ویسے بھی مبارک ہو کہ آپ کی بڑی اچھی ڈپلومیسی رہی ہے اس فردکاری جو آپ نے کی اسکری اور بڑی کامجابی سے اس کے نتائے سامنے آئے تو اب جو آپ نے اپیل کی اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں میرا خیال ہے اس بہت اچھی اوورویلوینگ رسپانس ہے ہمارے لوگ جو ہیں جب بھی مصیبت ہوتی ہے تو ہماری قوم جو ہے وہ لبیک کہتی ہے آپ دیکھئے اس وقت بہت فلائی دارے مختلف پولٹیکل پارٹیز نیوی ائر فورس آرمی گورنمنٹ سب اپنے اپنے سینٹر کھولے ہوئے ہیں اور کل حکومت ایک جس طرح ان سی او سی تھا اس طرح کے ایک ہیڈکورٹر بنا دیا ہے تمام ایڈ وہاں پہ اس کی ڈیٹا وہاں کٹھا ہوگا اور وہاں سے جو ہمارے پلاننگ کے منسٹر صاحب ہیں وہ پھر ایڈ مختلف جگہ پہ بجوائیں گے جہاں پہ ضرورت ہوگی تاکہ ایڈ ریکوائیمنٹ کے مطابق جائے لوگوں کا رسپونس بہت اچھا آ رہا ہے لوگ دے اب بھی مجھے خبریں آ رہی ہیں ٹنز آف ٹنز راشن کٹھا ہو رہا ہے راشن کا اتنا پرالوم نہیں ہوگا ٹینٹیز کا پرالوم ہے بکوز ٹینٹیز ملک میں اتنا آویلبل نہیں تھا ہم بار سے بھی مگانے کی کوشش کر رہے ہیں فوج کے اپنے سٹور سے بھی ہم دے رہے ہیں سندھ میں زیادہ پرالوم ہے ادھر اتنا پرالوم نہیں ہے سندھ میں زیادہ پرالوم ہے اور بلوچستان میں ہے وہاں ٹینٹیز کی ضرورت ہے اور بار سے بھی بگانے کی کوشش کر رہے ہیں دوست ممالک نے بھی ماشاءاللہ دیکھئے یو ای کی سوٹی شروع ہو گئی ہے ٹرکی کی شروع ہو گئی ہے چینہ کی بھی شروع ہو گئی ہے باقی ملکوں سے بھی سعودی عرب سے بھی اور قطر سے بھی انشاءاللہ آنی شروع ہو جائیں گی پیسے بھی آئیں گے انشاءاللہ آپ دیکھئے گا ان کا بڑا اچھا رسپانس ہے انہوں نے کبھی پاکستان کو کبھی بھی مسئیبت میں اکیلا نہیں چھوڑا اور انشاءاللہ آئندہ بھی نہیں چھوڑیں گے اور ہمارے اپنے پاکستانی خاص طور میں جو بار کے ملک پاکستانی ہیں وہ ان کا رسپانس بھی بہت اچھا ہے بہت امداد آ رہی ہے ریلیف اور ریسکیو کا آپریشن تو ہم جلدی مقابل کر لیں گے لیکن ریہبلیٹیشن میں جس طرح آپ یاد ہے ارت کو ایک آیا تھا الحمدللہ اتنا بڑا تو یہ ثانیہ نہیں ہے لیکن پھر بھی خاص طور پر سندھ میں ہمیں لوگوں کو گھر بنا کے اور بلوستان میں گھر بنا کے دینے پڑیں گے ادھر بھی بنا کے دینے پڑیں گے اس میں ٹائم لگے گا لیکن جب کہتے ہیں نا جب چیلنجز ہوتے ہیں تو اپرچوریٹیز بھی ہوتی ہیں اس بار انشاءاللہ حکومت پلان کر رہی ہے کیونکہ کل میں کانفرنس میں تھا ہم انشاءاللہ پکے گھر بنا کے دیں گے پری فیب گھر بنا کے دیں گے جن کی عمر بہت ہوتی ہے اور یہ بار بار کی مصیبت سے لوگ پاچھیں